اور آج کا ہمارا سفر ہے انجنی مہادیو کا انجنی مہادیو ہیمانچل پردیش کے کلو منالی ریجن میں سولانگ ویلی کے پاس ایک بہت ہی سرین لوکیشن ہے خوبصورت نظاروں اور بہت ساری مانیتاؤں والی اس جگہ کا سفر آج ہم اس لاغ میں پورا کریں گے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنے خوبصورت نظاروں کے علاوہ بھی منالی ایک چیز کے لئے فیمس ہے جو کی ہے یہاں کے کئی سو سال پرانے ٹیمپلز ان کا انشیٹ آرکیٹیکچر اور بیوٹیفل لوکیشنز دیکھ کر آپ کو بھی لگے گا کہ نیکس ٹائم آپ جب بھی منالی آئیں تو ان لوکیشنز کو وزٹ کرنا بلکل سکپٹ نہ کریں ہم نے اپنا انجنی مہادیو کا چھوٹا سا ٹریک سٹارٹ کیا ہے سولانگ بیلی سے سولانگ بیلی منالی سے اراؤنڈ ٹویل کلومیٹرز دور ہے انجنی مہادیو کا ٹریک اراؤنڈ ٹو کلومیٹرز کا ایک چھوٹا سا ٹریک ہے اور اس کو آپ آدھے گھنٹے میں آرام سے پورا کر سکتے ہیں انجنی مہادیو کے ٹریک پر ہمیں بہت سارے وائل فلارز کی ویرائیٹی دیکھنے کو ملے گی اور برس سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کے بیچ کے سفر کے دوران آپ کو ڈھیر ساری انسٹاگرام اور فیس بک وردی پیکچرز کلک کرنے کا موقع بھی ملے گا انجنی مہادیو کے سفر کو آپ پیدل چلنے کے علاوہ ہارس رائیڈنگ کر کے یا ایٹی بی بائک پر بھی پورا کر سکتے ہیں اگر آپ بھی منالی گھننے کا پلان کر رہے ہیں اور اپنے ٹرپ کی پلاننگ سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو اس ویڈیو کے ڈسٹرپشن باکس کو ضرور چیک کریں بات کریں انجنی مہادیو کی ہسٹری کی تو یہاں پر ایسی ماندیتہ ہے کہ یہاں پر کئی سال ماتا انجنی نے تپسیا کی تھی اور اس کے بعد شیف جی بھگوان نے انہیں یہاں پر آ کر درشن دیئے تھے اسی لئے اس جگہ کو انجنی مہادیو ناپ سے جانا جاتا ہے سردیوں میں انجنی مہادیو میں پورے انڈیا کا سب سے بڑا نیچرل شیف لنگ بھی بنتا ہے جس کا سائز 35 فیڈ تک بھی ہوتا ہے انجنی مہادیو آ کر آپ کو ایڈوینچر ایکٹیوٹیز جیسے کی زپ لائننگ اور ہارس رائیڈنگ کرنے کا موقع بھی ملے گا اور یہ ہے انجنی مہادیو اور انجنی مہادیو کا وارٹر فال اسی وارٹر فال کے پانی سے سردیوں میں یہاں پر وہ بہت بڑی شیف لنگ بنتی ہے اگر آپ بھی کبھی انجنی مہادیو آئیں تو یہاں کو ساف سترا رکھنے میں اپنا یوگدان ضرور دیں اور یہاں پر گندگی بلکل بھی نہ پھیلائیں اور سنگل یوز پلاسٹک کا کم سے کم استعمال کریں اکٹوبر سے مارچ کے مد میں جب یہاں پر ونٹرز ہوتی ہے تو یہ جھرنا جم جاتا ہے اور ایک شیف لنگ کا روٹ لے لیتا ہے سال کے باقی مہینوں میں جیسے کی سمجھ میں اس وارٹر فال کا پانی شیف لنگ پر گٹتا ہے اور یہ ایک بہت ہی پیور اور سرین جگہ لگتی ہے کئی لوگ یہاں اپنی شردھا کے لیے آتے ہیں اور کئی لوگ یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں اور آپ یہاں ان دونوں میں سے کسی بھی چیز کے لیے آ سکتے ہیں اور آپ کو یہ جگہ سچ میں بہت پسند آنے والی ہے اگر آپ بھی ایک 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 ٹوریزم انتھوزیاست ہیں اور پہاڑوں میں گھومنے کا شوق رکھتے ہیں اور یہاں کی کمیونٹی سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں اور ہماری ویب سائٹ www.walkingwater.com کو بھی وزٹ ضرور کریں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں موسیقی